تو میں یہ بتاؤں یہ وہ جنون ہے یہ جنون وہ جنون نہیں ہے جو صرف سات دن گزار کے سیدھا پریس کانفرنس جو ہے نا پریس کلپ کی راہ لے اور کئی میں بریک لے رہا ہوں سیاست سے میں نے کہا یہ بریک والے نہیں ہے یہ چھٹی لینے والے نہیں ہے یہ پریس کانفرنس کر کے جان چڑانے والے نہیں ہے یہ سات مہینے بعد جب نکلتے ہیں تو ایک قدم مزید آگے بڑا کر کہتے ہیں ستم گرید راہو نہ رازمائے تو تیر آزمہ ہم جگر آزمائے یہ اصل جنون ہے یہ حضور کیش کی جنون ہے اس کے آگے نہ گرمی کی کوئی حیثیت نہ سردی کی کوئی حیثیت اس کے آگے نہ شل کی کوئی حیثیت نہ گولی کی کوئی حیثیت بخدا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں اپنے کارکن میں نے اپنے کارکن اپنے آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ وہ گولی کے سامنے بخدا دیکھے ہیں کہ وہ کڑے ہیں جیسے ان کو یہ پروائی نہیں ہے کہ یہ سامنے سے گولی حویلیہ میں جب ہم آگے واپس جا رہے تھے اور انہوں نے پیچھا کیا امیر محترم کی حکم سے میں نیچے اترا میں نے دیکھا کہ ہمارے کارکن بلکل گولیوں کے سامنے کڑے ہیں وہ سیدھا فائرنگ کر رہے ہیں میں چیخ چیخ کیا کہ کوکیرات اپنی جان کی حفاظت بھی ضروری ہے کسی بندے کو کوئی پروائی نہیں تھی یقین کرے تب میں نے اس مرد کل اندر کبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ کے قبر مبارک کو یوں کروڑوں سلام ہو آپ پر کہ آپ نے اس قوم کو کتنا دلیر بنایا یہ وہ لوگ تھے جو پٹاقہ پوٹتا تھا تو ماں باپ کہتے تھے بیٹے بار نہیں جانا یہ کچھ فائرنگ کے آواز آ رہی ہے آج فائرنگ کے درمیان اس انداز سے کڑے ہے میں نے کہا کروڑوں رحمتیں نازل ہو کبلہ بابا جی پر تُو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میرے طرح صاحبِ اسرار کرے ہے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخِ دوست کبھی فیض آباد میں کبھی فیض آباد میں تو کبھی آپ کو مسجد رحمت اللہ العالمین میں گولیوں کے بوچار میں رخِ دوست دکھائے اور کہے کہ ہاں یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخِ دوست زندگی تیرے لی اور بھی دشوار کرے اور فتنہِ ملتِ بیدہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتی کا پرستار کرے اس لئے لبیت والے خوش قسمت ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ کے قافلِ عظیمت کا ساتھ دے کر آج یہ ثابت کر دیا کہ انشاءاللہ ہم غریب کے لئے اس ملک میں جو عدم استقام ہے اس ملک میں جو یہ اپنے لڑائیاں لڑ رہے ہیں اور غریب درمیان میں پس رہا ہے اس لئے لبیت حقیقی طور پر عوام کی ترجمانی کر کے انشاءاللہ میدان میں ہے اور آپ سمراد بھی دیکھ رہے ہیں ابھی نکلے ہیں پیٹرول کی بھی آپ قیمتیں دیکھ رہے ہیں لوگ کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں ہوگا میں نے کہا انشاءاللہ لبیت والے آ رہے ہیں ضرور ہوگا انشاءاللہ اب اعلان کیا اور پھر نکلے بیس روپے کا حلان کے بڑھانا تھا انہوں نے اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ ہوگا وہ ہوگا آپ میں آپ کو بلا مبالغہ اور اس وجہ سے نہیں کہ میں تحریک لبیت کا ایک کر کنوں اس وجہ سے کہ واللہ یہ حقیقت ہے اور حقیقت کو چھپانا بھی جرم ہے واللہ اگر یہ اتنا آپ کو رلیح مل رہا ہر چیز میں الحمدللہ یہ ان فقیروں کی برکت ہے جو بارت دن سے روڑو پر موجود ہیں جو بارت دن سے روڑو پر موجود ہیں